موسیقی ڈلی کے جامعہ نگر علاقے میں نوجوانوں کو سیکس ریکٹ میں ڈھکیلنے کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے تکونا پارک بٹلا ہاؤز زاکین نگر کے علاقوں میں جگہ جگہ پر پلے بوائی کے پوشٹر لگائے گئے تھے جن میں کہا گیا تھا روزانہ پانچ سے دس ہزار روپے کمائے کمپنی سے جڑے یہ معاملہ صبح تڑکے تین بجے کا ہے جب یہ معاملہ لوگوں کے سامنے آیا تو لوگ موقع پر پہنچے اور پوشٹر لگانے والے لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ فرار ہو چکے تھے مٹا جا رہا ہے تین لوگ تھے جن کے ذریعے سے یہ پوشٹر لگائے گا میں درشان کو بتانے شاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ صبح میرے پاس فون آیا تقریبا پونے پانچ بجے تو انہوں نے یہ بولا کہ بٹلا ہاؤز میں کچھ لڑکے پرچے لگا رہے ہیں یہ پلے بوائی اور اس طرح سے روزانہ پانچ سے دار دس سے دار کمائے یہ پرچے پر لکھا تھا اور وہ لگاتے ہوئے زاکین نگر کی طرف جا رہے ہیں تو ہم گھر سے نکلے اور ہم زاکین نگر پہ رشید اوٹل کے پاس کھڑے ہو گئے وہاں اور ان کے انتظار کرنے لگے تو وہاں نے دیکھا تو کچھ پرچے لگے ہوئے تھے اس کے بات پھر ہم آگے چلے گے تو وہاں تو پرچے نہیں لگے ہوئے تھے تو ہم ایسی زاکین نگر ڈھلان تک چلے گا ہے اور وہاں سے پھر واپس آئے تو کچھ جگہ پہ پرچے لگے تھے کچھ جگہ پہ نہیں لگے تھے پرچے تو پھر ہم بٹلا اس کی سائیڈ گئے پھر بہرحال وہ لڑکیں ہمیں ملے نہیں اگر ہمیں مل جاتے وہ تو ہم ان کو وہیں پہ ہی پکڑتے اور اس کے بعد ہم ان کی پولیس کمپلین کرتے کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے آپ سازش کیا ہے اس کے پیچھے سازش یہ ہے ایک تو معاشرے کو خراب کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ٹوٹلی مسلم ایریا ہے ہمارا اور دوسری بات یہ ہے کہ یوت کو بگاڑنے کی پوری پوری سازش ہیں جتنے بیروزگار لڑکے ہیں وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں یہ پہلے بھی پرچے لگے تھے ایک بار تو ہم نے جو نمبر دیا تھا اس پر فون کیا تو فون ریسیو نہیں کرا اور دو تین دفعہ ہم نے کیا تو پھر بعد میں وہ بن جا رہا تھا نمبر تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ان کی بات بھی ہوئی تھی شاید فون نمبر پہ تو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو لڑکے بیروزگار ہوتے ہیں وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور وہ لالے دیتے ہیں انہیں اسکورٹ سرویس کا اور اس کے عوض میں بولتے ہیں کہ آپ کو پیسے بھی ملیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ ان سے بولا جاتا ہے لڑکوں سے کہ ایک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے اور اکاؤنٹ میں آپ پیسے ڈالیئے اتنے کیونکہ آپ کو ایڈوانس میں کچھ پیسے پہلے دینے پڑے گی اور ممبرشیپ بغیرے لینے پڑے گی اس طرح سے کچھ ہوتا ہے اس کے بعد جو لڑکے پیسے ڈال دیتے ہیں اکاؤنٹ کے اندر وہ نمبر بند ہو جاتا ہے اور مطلب اکاؤنٹ میں جو پیسہ ڈال دیتے ہیں وہ پیسہ ان کا تھگلیا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ گھٹنا کرم کیسے ہوا اور کس طریقے سے یہ پوری ساجش بینکاب ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے آپ کے ماتجم سے بتانا چاہتا ہوں کہ صبح پونے پانچ بجے قریب میرے پاس کال آئی سلحہ بھائی کی اور انہوں نے مجھ سے یہ بولا کہ مارکٹ میں ایسکورٹ سرویسز کے پرچے لگائے جا رہے ہیں پلے بھائے کے اور پانچ ہزار دس ہزار روزانہ کماؤ اس طرح کا اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا تو پتایا یہی کہ دو آدمی پوستر لگاتے ہوئے بٹلا اس سے زاکر نگر کی طرف آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بائک پہ شخص تو ہم فوراں ایلٹ ہو گئے اور ہم زاکر نگر چھے نمبر گلی کے آس پاس ملکہ رشید اوٹل کے آس پاس بین روڈ میں ہم کھڑے ہو گئے اور ان کا انتظار کرنے لگے ہم دس منٹ وہاں پر کھڑے رہے لیکن کوئی نہیں آیا اس کے پاس ہم نے دیکھا تو آس پاس پرچے لگے ہوئے تھے پھر ہم وہاں سے زاکر نگر ڈھالان کی طرف آگے وہاں سے آگے چلے گئے اور دیکھا ہم نے تو پرچے وہاں پر کچھ جگہ پر لگے تھے کچھ نہیں لگے تھے کچھ گلی ہو کونے پر لگے ہوئے تھے مسجد کے اطراف میں لگے ہوئے تھے سارے پرچے وہ پھر بہرحال ہم نے ان کا ویٹ کرا لیکن وہ لوگ جیسے کہ پورے علاقے میں جامعہ نگر میں پوستر لگے اور یونیورسٹی کے آس پراز جیس طرح سے ہمارے علاقے کو رنم کرنے کے ساتھ جو بھی اس میں شامل ہیں اور جس پر جو نمبر دیا گیا ہم اس کے اطلاف ساکھ پر ساکھ پر اور پولیس پرساسن پولیس کی پلا دیں گے ایف آئر کرائیں گے جو بھی نمبر اس میں انکروٹ کیا گیا کہ پلے بوئی اور ایس پوٹس بوئیس کے لیے جو سلویس کے لیے نمبر دیا گیا وہ ایک شرمشاہ کرنے والی بات ہے اور جس طرح سے ہمارا علاقہ پورے جانیورسٹی اور ایک جانیورسٹر لوگ ہمارے علاقے میں رہتے ہیں اور بریچ فیمیلی سے اچھے لوگ یہاں پر موجود ہیں جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہے اس سے صاف ہے کہ یہ سیکس ریکٹ کا ماملہ بھی ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ یہ اٹھگی کا ماملہ بھی ہو سکتا ہے موسیقی